بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی بیسل آئی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو در دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی آج صوبہ سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پکچر کچھ ویڈیو وائرل ہے جی شیئر ایک شیئر کے متعلق یعنی کہ شیئر نہیں ہے جی میں بھی اس کے متعلق پہلے میں نے کچھ پکچر دیکھی کچھ نیوز میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رکھی تھی ارپی میں تو جب میں اس کے متعلق پھر کچھ اور نیوز آنی شروع ہو گئی تو میں پھر اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں یہ معاملہ کیا بنائے تو بھائی معاملہ یہ بنائے کہ آپ کو پتہ ہے جی سعودیلی بیہ میں بھی گھر میں یہ شیئر وغیرہ کیتا وغیرہ یا کوئی بھی حرن وغیرہ ایسا جانور رکھنا ممنوع ہے آپ کو فائن اور جیل ہوگی اور ان کو پکڑنے پکڑنے کے اوپر تو پھر لاکھوں ریال کا جرمانہ ہے تو یہ بھائی ایک شیئر نہیں ہے یہ شہر میں گھوم رکھی تھی کہ شہر میں خوبر شہر اس میں یہ عام رہائشوں کے یعنی کہ رہائشوں کے باہر گلی محلوں میں گھوم رکھی تھی تو کچھ سعودی حضرات نے اس کی کچھ پکچر کچھ ویڈیوز بنائی یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں اس کے بعد وہ دوریت وغیرہ کو کال گئی گئی ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوریت پہنچ بھی چکی ہے اور اس کے بعد وائل لائف والے بھائی بندے آئے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے یہاں پر ادارہ ہے تو ان کی طرف سے اس کو بھائی دور سے ظاہری سی بات ہے بہوشی کا انجیکشن اس کو لگایا گیا ہوگا یہ بہوش ہوئی ہے اس کو سیفلی بھائی پھر متقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ظاہری سی بات ہے دوسرے شیئر وغیرہ ان لوگوں نے رکھے ہوں گے تو الولا وغیرہ ان شہروں میں ایسے جانور چھوڑے بھی جا رکھے ہیں اور میں دیکھ رکھا ہوں اور ان کے اوپر پکڑنے وغیرہ کے اوپر بھی لاکھوں ریال کے فائن بھی متعارف کروائے جا رکھے ہیں تو یہ کہ بھائی میرے حساب سے اچھی بات ہے کہ اس کو سیفلی بچا لیا گیا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے نہ ہی کسی بندے کو کسی فرد کو اور نہ ہی اس شیرنی کو جو کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن میں ایک چیز سے خود حیران ہوا ہوں بھائی وہ یہ ہے کہ یہ شہر میں داخل کیسے ہو گئی سوچنی مالی بات ہے نا یہ ان کو چھوڑا ہوگا تو شہر سے کافی دور باہر چھوڑا ہوگا یہ شہر میں کیسے داخل ہو گئی یہاں تو کسی بندے نے رکھی ہوئی تھی بھائی چوری سے اس نے چھوڑ دی تو یہاں یہ کیسے آگئی میں اس شیر کے اوپر ویسے حران ہوں باقی مجھے کمیٹ میں اپنے رہ بھی دیجئے گا